تحریک انصاف کی گرفتار خواتین پر جیل میں بد سلوکی اور تشدد کی سوشل میڈیا پر زیرے گردش خبروں کو آئی جی پنجاب نے جھوٹ قرار دیا ہے ڈاکٹر اسمان انور کہتے ہیں کہ منفی پروپاگینڈا کرنے والوں کے خلاف ایکشن شروع کر دیا ہے لاہور سے دیکھیں متصر حسین کے ریپورٹ اور آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نظیر کے سینٹر پولیس آفس لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس پولیس کے آلہ افسران نے پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین پر تشدد اور بد سلوکی کی خبروں کی تردید کر دی انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھانہ سے دوہزار اکیس کے دوران ہونے والے واقعات کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے نو مئی کے واقعات سے جوڑا جا رہا ہے جو خواتین ریلیز ہو کے جا چکی ہیں جو بیل پر ہیں جا کے ان سے پوچھ لیجئے کیا وہاں پر دکٹر اویلیبل تھی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے یقین دہانی کروائی کہ کسی بے گناہ کو تنگ نہیں کیا جا رہا گرفتاریوں کے لیے جو بھی لسٹیں بنیں وہ مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر بنائی گئیں پریس کانفرنس میں موجود ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود کا کہنا تھا کہ وہ جیل میں خود خواتین سے ملی ہیں تمام الزامات بےہودہ ہیں خواتین جیل میں مکمل محفوظ ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود کا کہنا تھا پنجاب پولیس یا جیل پولیس نے کسی خاتون پر تشدد نہیں کیا